بات ذرا جہاں ہم ٹریفک کی بات کریں گے تو ٹریفک کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر جمہ کشمیر کی اندر اس وقت ٹریفک حکام کی جانب سے لگاتار مہم تیز کی کر دی گئی ہے جب سے سرینگر کے ٹنگپورا علاقے کے اندر جو وہاں پر جو معاملہ سامنے آیا تھا جس میں دو نابالیگ لڑکوں کی جان چلی گئی تھی اس کے بعد ہی ٹریفک پولیس کی جانب سے سرینگر اور دیگر علاقہ جات کے اندر ٹریفک مہم تیز کر دی گئی ہے لیکن کل سرینگر کے اندر اس وقت ٹریفک سٹی مزفر شاہ کی جانب سے بازاب تطور پر کیلان کر دیا گیا ہے حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ آج سے جو بائک چلانے والے ہیں ایک تو بائک چلانے والا اس کے پاس بھی ہیلمٹ ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ جو پلو ڈرائیور جو بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ اس کو بھی ہیلمٹ لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے اور آج سے اس حکم زمینی سطح پر عمل آیا جائے گیا اس اس وقت ٹریفک کی جانب سے بازاب تطور پر اس کے ہدایت دی گئی ہیں کہ آج سے بازاب تطور پر جو بھی بائک چلائے گا ایک تو بائک چلانے والے کے پاس بھی ہیلمٹ ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یا اگر اس کے ساتھ ایک اور بیٹھا ہوگا بائک پر تو اس کو بھی ہیلمٹ پہننا ضروری ہوگا اور اگر کسی کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک تو ان پر جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بائک بھی سیز ہو سکتی ہے اس سلسلے میں بازاب تطور پر اس اس پی ٹریفک سٹی کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور جب سے یہ مہم جمعہ کشمیر خاص کر وادیہ کشمیر کے اندر شروع کی گئی ہے تب سے وادیہ کشمیر کے اندر سڑک خاج ساتھ میں کافی کمی نظر آ رہی ہے بڑی کبرم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیکیورٹی چلانی ہے ٹو ویلر کا کوئی بھی چیز چلانا اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ یا دوسرا سواری آپ کے ساتھ یا دوسرا آدمی آپ کے اس بائک پر ہے تو آپ دونوں کے لیے ہیلمٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور آج سے بازاب تطور پر ہیلمٹ نہ رکھنے پر آپ کو جرمانہ ہوگا سٹرینگر ٹریفک پولیس سے بازاب تطور پر اس کا آگاز کر دیا گیا ہے کل رات دیر گئے تک سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی آج سے قانون پر نافذ العمل کرنے کی بات کہی گئی ہے اگر یاد رکھئے گا سٹرینگر شہر کے اندر روا گرمیوں کے دوران 394 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں پچاس لوگوں کی موت ہوئی 411 زخمی ہوئے ہیں جبکہ جمہو کشمیر کے کل امصورتیات کو جب آپ دیکھیں گے تو 4990 روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں 703 لوگ مارے گئے ہیں 6820 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ تقریبا 12 لاکھے قریب چالان جو ہے وہ ٹرافک کلیس کی طرف سے کیا گئے ہیں چالان ہو نہ ہو لیکن حکومت کی ریٹ چلنی چاہیے اور یہ جو نیا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب بائیکر کو اور بائیک کے پیچھے بیٹھنے والے شخص کو بھی ہیلوٹ ہونا چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جن لوگوں نے پورے ملک کے اندر سفر کیا ہو جو جمہو سے باہر چلے گئے ہو تو ان کے لیے پتا ہوگا کہ دلی ہو یا دیگر ریاستے ہو وہاں پر ہیلوٹ کو لازمی قرار دیا گیا اور بازہ پر وہاں پر بھی صورتیال اسی طریقے کی یہ بڑا اچھا قدم ہے عام لوگوں کی طرف سے اس کو سرا گیا ہے اور اس کو پورے جمہو کشمیر کے اندر انفورس کیا جائے اس زمن میں حکومت اداروں کو متحرک لینے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ایک طرف سے یہ اور دوسری طرف سے جب ہم یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو امید لوگوں کی یہ بھی ہے کہ تری ویلرز یعنی جو ہمارے آٹو ڈرائیورز ہیں ان پر بھی نکیل کسی جائے اور جس طریقے سے صبح اور شام وہ منمانیا کر رہے ہیں اس پر روک لگی جائے اور یہ جو میٹر والا پوری ملک کے اندر نظام ہے اور جمہو کشمیر کے اندر کئی بار اس پر گھتگو ہوئی لیکن میٹر چلے نہیں اب کی بار میٹر چلے اور بازہ پتہ طور پر نظام اسی پر آگے بڑے اس پر بھی ٹرافک ڈپارٹمنٹ کو اب سختی کے ساتھ کام کرنا ہوگا لگاتار ویورز لگاتار لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ محکمہ ٹرافک اب اپنی وجود کو منوائے اور اپنی بالا دستی کو منوائے اور یہ جو نیکسس بیچ میں ہے بہت سارے لوگوں کو اس کو کاٹتے میں کامیاب ہو اب ہم ان کے ساتھ ہیں فیلال بڑی بات یہ ہے کہ آج سے اگر آپ دو پہیا والی گاڑی چلا رہے ہیں آپ کے پاس ہیلمٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پیچھے جو آدمی بیٹا اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا آج سے یہ حکم شہر اسرین اگر اور کشمیر صوبے کے اندر نافذ العمل کر دیا گیا ہے